بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہمارے چینل کے ویور سبسکرائبر ہے اب یہ اس کا بتاتے نہیں کہ اس کا نام کیا ہے اور یہ کہاں سے ہے لیکن اس نے یہ چند پیجز جو کہ اس میں انتہائی اہم کسٹن ہے بیسک میٹیمیٹکس کے تو یہاں سے دکھاتا ہوں دوستو پہلا کسٹن آج شروع کرتے ہیں اس بارے میں یہ دیکھیں یہ پہلا پیج ایکسرسائز سے شروع کیا ہے یہ کسٹن نمبر ون سے تو اسی کو میں ایم ایس فور میں لکھ چکا ہوں پھر وہاں سیال کریں گے دوستو پہلا کسٹن اس میں ہے پہلا کسٹن انتہائی ایزی ایزی تو ہے نہیں ایزی تو نہیں لیکن یہ اہم کسٹن ہے یہ کسٹن اکثر پیپرز میں ہاتھے رہتے ہیں یہ دیکھیں پہلا کسٹن ایزی ہے پھر آہستہ آہستہ مشکل کے طرف جائیں گے دوستو ایک ٹرین موز ویڈ سپیڈ آف ون ایک سو آٹھ کلومیٹر پار آور ایک ٹرین جو انہیں ایک سو آٹھ کلومیٹر پی گھنٹے کی رتار سے جا رہی ہے اسی کو ہم نے میٹر پر سکن معلوم کرنا ہے یہ طریقہ سیکھنا انتہائی عام ضروری ہے تو دیکھیں میسوڑ میں ہمیں لکھ چکا ہوں اس کو یہ یہ ہماری پاس اٹرین موز ویڈ سپیڈ آف ایک سو آٹھ کلومیٹر پار آور اٹھ سپیڈ این میٹر پر سکنڈ ایز یہ آفشنز ہیں اس میں تو اس طرح کی کسٹن کو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے کنورڈ کرنا ہے کلومیٹر پر گھنٹا کو تو اس کو کیا کرنا ہے اس طرح کی کسٹن کو اس کو ہم ایسے لکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس یہ ایک سو آٹھ کلومیٹر پر ہوا ہے تو اس کو ہم کیسے لکھ سکتے ہیں ایک سو آٹھ ضربی ایک سو آٹھ ضربی پھر کیا کرنا ہے اوپر لکھا ہے کلومیٹر اور نیچے ہور ٹھیک ہے دوستو اب دیکھیں ہمیں یہ پتہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے ہمیں بھی پتہ ہے اور آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ایک کلومیٹر میں ایک ہزار میٹر ہوتے ہیں ایک کلومیٹر میں کتنے میٹر ہوتے ہیں ایک ہزار میٹر تو یہ کلومیٹر کی جگہ ایک ہزار میٹر لکھیں اس کو میٹر میں کنور کرنا ہے تو ایک ہزار لکھیں اور ایک گھنڈہ میں چتیس سو سیکنڈز ہوتے ہیں ایک گھنڈے میں کتنے سیکنڈز ہوتے ہیں چتیس سو اب اسی کو تھوڑا سا ایلیمنیٹ کر لے مختصر کر لیتے ہیں کراس کر کے ٹھیک ہے دوستوں دو یہ دیکھیں یہ دو زیرو زیرو کے ساتھ کراس ہو جائیں گے اور یہ دیکھیں تو ہمارے پاس آ جائے گا ڈس پڑے چتیس اب اس کو دو سے کراس کرو ٹھیک ہے تو پہلا والا بن جائے گا نیچے والا اٹھارہ بن جائے گا اور اوپر والا پان پان دونے دس اٹھارہ دونے چتیس اب اس کو کیا کرنا ہے کہ ایک سو آٹھ کو پانچ سے زر اپلے دو اور اس کو پھر ڈیوائیڈ کرو اٹھارہ پانا تو اس میں آپ کو ملے گا ترٹی تو اس کا مطلب ہوں کہ ترٹی میٹر ترٹی میٹر پر سیکن تو یہاں پر ایک بات یاد رکھنا ہے یا تو یہ پورا عمل کرنا ہے یہ پروسس کرنا ہے اگر آپ کو نہیں بتا یا آپ نے اس چیز کو یاد رکھنا ہے اس کو پانچ بٹا اٹھارہ کو اگر آپ نے کلومیٹر پر گھنٹا کو تبدیل کرنا ہے میٹر پر سیکن میں تو آپ نے جتنا وہ پاسلہ ہے اس کو آپ نے ضرب دینا ہے پانچ بٹا اٹھارہ سے تو وہ کنوالٹ ہو جائے گا میٹر پر سیکن سے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمارے پاس کریکٹ آپشن جو ہے وہ ترٹی میٹر پر سیکن آپشن اے ہے آپشن اے اس در کریکٹ آپشن تو یہ تھی اس سیریز کے آج پہلے ویڈیو یہ تقریباً پچاس ساچ پسٹنز ہے اس کو جلدی جلدی آج حل کر لیتے ہیں تو جن جو سو کوئی ویڈیو پسند آئی ہے سمجھ جائے ہیں تو بلیس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمیں کریں دوستو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ بیسک میتیمیتکس کا سیریز تھا اسی سلسلے میں یہ آج کی ویڈیو جو ہے نا یہ 83 نمبر ہے اور ایک سے پہلے جتنے بھی پارٹس ہو چکے ہیں ان دماغن کے لنک سے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں پڑھے ہیں ڈینکیو پر واشنگ موسیقی